اب آئیے اسی شاعر کو آپ حضرات سے ملاقات کرائی جائے حاضرین جو محتاج تاغف نہیں ہیں پورے ہندوستان میں حاضرین کیونکہ ہمالیے کو آئس کریم اور سورج کو چراغ نہیں دکھایا جاتا آئیے محترم مفتی تاریخ شمیل صاحب جمعیل تماز کرو یہ کہتے ہوئے کہ تیرے آنے کے جب خبر مہکے خوشبوں سے یہ سارا گھر مہکے شام مہکے تیرے تصور سے شام کے بعد پھر سہر مہکے آپ مل کر مل کر ایک ساتھ دونوں ہاتھوں کو خضاؤں میں لہرہ کر بولے مجل کے سبحان اللہ جناب مفتی تاریخ جمعیل بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واجب الاحترام حضرات علماء کرام شورہ ادام سامعین بزم ماشاء اللہ ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوا اور بہت زیادہ کامیاب ہوا ماشاء اللہ مبارک باتی پیش کرتا ہوں اپنے عزیز جناب زیشان صاحب کو جی اور خاص طور پر مبارک باتی پیش کرتا ہوں ہماری اس محفل کے دولہ جناب ڈاکٹر آصف خان صاحب کو جن کے نکاح کے موقع پر ولیمے کے موقع پر یہ خوبصورت بزم سجائی گئی اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے شروع سے اب تک تمام شوارہ نے ماشاء اللہ ایک سی بڑھ کر یہ کلام آپ کو سنایا سبی نے پڑھا اور بہت اچھا پڑھا سنا بھی آف حضران نے بہت اچھا اب ہمارے پروگرام بالکل آخری پڑھا اوپر ہے دعا ہونا بس باقی رہ گیا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بولایا ہے کھلایا ہے تو پڑھنا تو پڑھے ٹھیک ہے نا اب نہ تو پڑھنے کا موقع ہے اور نہ ہی سننے کا موقع ہے لیکن آپ کے حکم کی تعمل کرتا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کہاں سے میں شہری سفر کا آغاز کروں چلیں ایک مرتبہ دروز شریف کر حضرانہ پیش کریں دروز شریف پہلے اللہ مسلی اللہ محمد نبی علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس سٹیج کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام شوارہ جو شروع میں اور بیچ میں بنا کلام پیش کر کے مائک سے ہٹے ہیں لیکن الحمدللہ وہ ابیدہ کے سٹیج سے دور نہیں ہوئے یہ ہمارے اس پیروگرام کی خوبی ہے اللہ رب العزت ہمارے ان تمام بڑے شوارہ اکرام کو جو ابید تک ماشاءاللہ ہمارے اس پیروگرام کی زینت بنے ہوئے مولا ان سب کو پنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ مجھے کہاں تک چلنا ہے ایک نئے کلام تک پہنچنے کی جلدی سے جزارت کر رہا ہوں پہلے ایک مطلع پڑھتا ہوں توجہ رکھی گا ارشاد ہے توجہ رکھنا کہ سرور انبیاء خات عمر مرسلی کہ سرور انبیاء خات عمر مرسلی بولتے دیکھ کے دیکھ کے بولتے بولتے دیکھ کے جن کو روح امی کے میرے سلکار کے جیسا کوئی نہیں میرے سلکار کے جیسا کوئی نہیں رب کے دل تارے ہیں سب کے غم خار ہیں اور نبیوں کے رسولوں کے وہ سلدار ہیں اور نبیوں کے رسولوں کے وہ سلدار ہیں سب سے پیارے نبی ہے ہمارے نبی مقتدی بن کے بولے یہ سارے نبی کے میرے سلکار کے جیسا کوئی نہیں میرے سلکار کے جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ کہ آپ کے جیسا کوئی جہاں میں نہیں اس زمین پر نہیں آسمان میں نہیں اس زمین پر نہیں آسمان میں نہیں پرش سے ارش تک ارش تالا مکام پرش سے ارش تک ارش تالا مکام کس جگہ پر بھالا ان کا جلوہ نہیں پرش سے ارش تک ارش تالا مکام اس جگہ پر بھالا ان کا جلوہ نہیں جت کے جل وہ سے روہ شنگ دو ہونا چاہا مقتدی بولو پھی مسکرا کر کے یہ کہکشا کے میرے سلکار کے جیسا کوئی نہیں میرے سلکار کے جیسا کوئی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام رات کے حصے میں آپ خوشے برداشت کر رہے ہیں اللہ کو سلامت رکھیں ایک پت پڑھتا ہوں انکبت کا توجہ رکھی گا جدی جدی سے پڑھتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ شیر آپ کی پہنچا سکوں تمہیں رکھی گا کہ میرے سلکار کے جیسا کوئی نہیں تمہیں رکھنا کہ حق ہے اللہ کی سادا جو لا دا تا رہا کم دو کہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ کی سادا جو راہ گاہ تا رہا آگ پر لیٹے کر مذکوراتا رہا عشق سردار میں مارے کھانتا رہا اور امیعہ کو بھی جو تھا کھانتا رہا عشق سردار میں مارے کھانتا رہا اور امیعہ کو بھی جو کھانتا رہا کہہ رہا تھا بلائے عشق میں ڈوبتا کہہ رہا تھا بلائے عشق میں ڈوبتا سن لوئے ظالموں سن لوئے ظالموں کان کو کھول کر کہ میرے ساہکار کے جیسا حق نہیں ہے میرے ساہکار کے جیسا تو ہوئی ہی نہیں ایک نیا کلام ہے کہ رشک کرتی ہے خود پر بہت وے سبا تیرا چاہنا گئے مدینے روز صبح و مسا ارے کہنا آقا سے تو جا کر میرے دل کی صدا ایسا جینا بھی کیا جینا مجھ تم سے جدا کاش تارک بنے انکہ سچا غلام جس کے لب پہ رہے راک دے سب ہشانک میرے ساہکار کے جیسا کو ہوئی نہیں ہے سب سے پیار نبی ہے ہمارے نبی کے میرے ساہکار کے جیسا کو ہوئی نہیں ہے بہت شکریہ